نمسکار میں ہوں سورو سامنے آیا ان کے بارے میں کیا نئی بات سامنے آئی ہے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں دیپی کا پادوکون شردھا کپور سارا علی خان رکول پریت سنگ نامرتا شروڑکر اور ریا چکرورتی ان چھے ہیروینوں کے بعد بولی ووڈ کی ایک اور بڑی ہیروین ان سی بی کے ریڈار پر آگئی ہے یہ ہیروین بولی ووڈ کی بیوٹی کوین کہلاتی ہے اس ہیروین نے کئی سوپر ہٹ فلم میں دی ہیں ڈرگز کیس میں بیوٹی کوین دیپی کا کے بعد ایک اور بڑی ہیروین کون ہے ڈرگز والی بیوٹی کوین یہ بیوٹی کوین ہے دیا میرزا ممبئی نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کو دیا میرزا کا نام دو بڑے ڈرگ پیڈلر نے بتایا ہے جو بولی ووڈ کے بڑے بڑے سیدھاروں کو ڈرگز سپلائی کرتے ہیں ڈرگ منڈلی میں اس دیا کی منیجر کا بھی نام آیا ہے ان سی بی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس دیا میرزا کا بھی ڈرگ چیٹ ہے دیا اپنی سیلیبریٹی منیجر سے ڈرگز مانگتی تھی ڈرگز کے لیے دیا کی سیلیبریٹی منیجر نے باقائدہ ڈرگز پیڈلر کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی دیا میرزا ان آروپوں سے صاف اینکار کرتی ہیں دیا میرزا پہلی ہیروین ہے جنہوں نے سامنے آکا ڈرگ لینے یا ڈرگ مانگنے کے دعوے کو پوری طرح خارش کر دیا ہے دیا نے ایک کے بعد ایک تین ٹویٹ کیے 2019 میں دیا میرزا نے جس سے ڈرگ لیا تھا اس کے بارے میں اہم جانکاری NCB کی ٹیم کو لگ چکی ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے دیا میرزا کی مینجر کو پوچھتاچ کے لیے بلائے جائے گا کیونکہ مینجر کے ذریعے ہی دیا میرزا نے 2019 میں ڈرگز لیا تھا سب سے پہلے میرزا سے پوچھتاچ ہوگی اور اس کے بعد دیا میرزا کو سمبن کیا جائے گا سمبن بھیجنے میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ممبئی کی NCB کی ٹیم میں زیادہ تر افسروں کو کورونا ہو گیا ہے دیا میرزا کی جانچ تب ہوگی جب ممبئی NCB کی ٹیم کام پر لوٹے گی اس سے پہلے دی بی کا کا نمبر آئے گا بولی ووڈ میں ڈرگز کی ہیلووین پارٹی ڈرگ لیلا میں ویس پوٹا کھلا سا بولی ووڈ کی ڈرگز منڈلی سے جوڑی یہ خبر چونکھانے والی ہے پہلی نظر میں یقین کرنا مشکل ہے لیکن خبر پک کی ہے ایک ایک ڈیٹیل کو بہت ہی گوھر سے دیکھئے NCB کے پاس ڈیپی کا پادکون اور ان کی مینجر کرشما پرگاس کا ڈرگ چیٹ اس چیٹ میں ڈیپی کا ہیش کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کرشما ڈیپی کا پادکون کو ہیش ویجوانے کا وعدہ کرتی ہے اس کے باد کرشما ڈیپی کا سی کوکو پہنچنے کا ٹائم پوچھتی ہے جواب میں ڈیپی کا بتاتی ہیں ساڑھے گیارہ بجے سے بارہ بجے کے بیچ ڈیپی کا کے اس ڈرگ چیٹ کی تاریخ ہے 28 اکٹوبر 2017 اور چیٹ ختم ہونے کا سمجھ ہے رات کے 10 بچ 16 منٹ یعنی قریب 7 گھنٹے بعد ڈیپی کا کوکو کلپ پہنچتی ہیں کوکو ممبئی کا بہت پہنچ کلپ ہے یہاں ایک اوپن بار ہے جہاں اکثر بولی ووڈ کی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹار بڑی بڑی فلم ہستیاں یہاں کی پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں 28 اکٹوبر 2017 کو اس کلپ میں ہیلووین پارٹی ہوئی تھی جس میں دیپی کا پادو کون بھی آئی تھی دیپی کا کی ڈرگ شیٹ کی تاریخ ہی اس ہیلووین پارٹی کی تاریخ ہے ڈرگ شیٹ دیپی کا رات ہیلووین پارٹی میں کی ہوا تھا کی دیپی کا نے اسی پارٹی کے لیے ڈرگ مانگا تھا کی ہیلووین پارٹی میں ہیش لیا گیا تھا یا دیپی کا نے اکیلے ہیش لیا یا کسی اور کو بھی دیا انجا ٹی وی ریپورٹر پارس کھوٹھاری نے کوکو کلب چاہ کر تحقیقات کی ممبائی کا یہ ماشہور ریسٹو بار ہائی پروفائل لوگوں کے لیے فیبرٹ پلیس ہے ممبائی کے سیلیبریٹیز کے لیے یہ کلب پارٹی ہب ہے لیکن لکڈ آن کے کارن فیلحال اس پر تالہ 28 اکٹیوبر 2017 کی رات کو دیپکا پادکون ممبائی کے لور پرل علاقے میں اس پب میں آتی ہے جہاں پر ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی میں دیپکا پادکون کے ساتھ کچھ اور بولیووڈ ایکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ 28 اکٹیوبر 2017 کو ہی دیپکا پادکون اپنی مینجر کرشما کے ساتھ بات کرتی ہے جس میں وہ یہ پوچھتی ہے کہ ان کے پاس مال ہے جس کا ریپلائی کرتی ہے کرشما کہ ان کے پاس ویڈ ہے لیکن دیپکا پوچھتی ہے کہ دی ویڈ نہیں چاہیے مجھے ہیش شاہیے اور اس کے بعد جو ان کی مینجر کرشما وہ اس پٹیکولر ڈرگ کو ایویلیبل کروانے کا وعدہ کرتی ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 28 اکٹیوبر 2017 کو ہوئی اس واتس چیٹ کے بعد کیا دیپکا پادکون اس پب میں اس کوکو بار میں آ کر جگ پارٹی کر رہی تھی کیونکہ 28 اکٹیوبر کو ہی ان کی مینجر کرشما نے دیپکا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ان کا منپسند رگ مہیا کروائیں گی بولیوڈ کے نشاپور میں اکٹیو ڈرکس منڈلی کی سات ہیروینوں کے نام اوپن ہو چکے ہیں دی مطلب دیپکا پادکون سیکنڈ دی مطلب دیا مرزا س مطلب شردہ کپور دوسری س کا مطلب سارا علی خان ن مطلب نمرتا شیروٹ کر آر سے ریا چکر ورثی جن کے بیان ہیروینوں کی ہشیش منڈلی کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتے بولیوڈ میں ڈرکس کا پورا نیٹوک آپ کو سمجھائیں گے بولیوڈ میں ڈرکس کیسے گھسرہ آئے یہ بھی سمجھ میں آئے گا مگر سب سے پہلے اس ڈرک چیٹ کو دیکھ لیجے جس میں ٹاپ ہیروین دیبیگا بادو کون کا نام آنے سے بولیوڈ میں کھل بلیوڈ مچی ہے کے تمہارے پاس مال ہے ہاں گھر پر ہے لیکن میں باندرہ میں ہوں اگر تمہیں چاہیئے تو میں آمیت کو بول سکتی ہوں پلیز آمیت کے پاس ہے ہیش ہے نا دیپیگا اور کرشما کے بیچ یہ ڈرگ چیئر ٹیک وات سپ گروپ پر ہو رہی ہے اس گروپ میں جایا سہا بھی میمبر ہیں جایا سہا ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کون کی مینجر ہے اسی سے پوچھ تاچ میں دیپیگا کا نام آیا جایا سہا کے موبائل سے ہی دیپیگا اور کرشما کا ڈرگ چیئر سامنے آیا سوشان سنگ راجپوت کی موت اور بولیووڈ کی ڈرگ کنیکشن سارے جو لنک ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر جڑتے ہیں جس کے آفیس کے باہر میں موجود ہوں اس بیلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر کون ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کا آفیس ہے ہمیں بقاعدہ اندر جانے کی ازاجت نہیں مل پاری کیونکہ جو کمپنی ہیں انہوں نے میڈیا کے آنے پر پوری طرح پابندی لگا دی ہے اور ریسن چیٹ کی بات کرے تو جا شاہ نہ ہی صرف ریا شکروتی سے بلکی باقی جتے بھی ایکٹریس سے نمرتہ سی ڈور کر ہو گئی اور باقی جو کلاکار ہے ان کے ساتھ ڈرگ کو لے کر واتس پر لگاتار چیٹ کر رہی ہیں کر شما جو جو جیعا شاہ کی جونئر ہے جو کون مینجمنٹ میں ہی کام کرتی ہیں انہوں نے بقاعدہ دیپکا پادکون کے ساتھ بھی ڈرگ کو لے کر کئی سارے چیٹ کی ہیں جیعا سہا ڈرگ نیت ورک کی سینٹر کر بند کر سامنے آئی ہے دیپکا کا نام جیعا سہا کے موبائل سے نکلا شردھا کپور کی بھی CBD کی سپلائی جیعا سہا کرتی تھی نمبر شیروڈ کر کے لیے MD ڈرگ جیعا ہی ارنج کرتی تھی ریا چکرورتی کو بھی CBD کی سپلائی جیعا نے کی تھی ریا نے بیان دیا تو سارا علی خان اور رکول پریت سنگھ کا نام آیا جیعا سہا کمپنی کی مینجر ہے اور یہی کمپنی ریا چکرورتی سوشان سنگ راج پوت شردھا کپور اور دیپی کا پادوکوڑ کے لیے ایونٹ مینج کیا کرتی ہے یہ کمپنی ان کے پی آر کا کام دیکھتی ہے اس کمپنی کے مالک بولیوڈ کے پریڈیوسر مدھو ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کمپنی کے جو سیو ہیں ان کا نام دھروو ہے دیپی کا پادوکوڑ شردھا کپور سارا علی خان رکول پریت سنگ نمرتا شیروڈ کر اور سیمون کھمباٹا ان سی بھی ان سب سے پوشتاج کی تیاری میں ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو ریا چکرورتی کی گرفتاری کے بعد سے گراؤنڈ ورک تیار کر رہی ہے لیکن کوئی ڈھوس ایکشن یا کسی کی گرفتاری سے پہلے پروپر سبوت کی ضرورت ہوگی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ماملہ صرف ڈرگ کنجمشن کا ہے یا یہ ہیروین ڈرگ پیٹلنگ ڈرگ ٹرانسپورٹیشن اور ڈرگ فیسلیٹیت کرنے میں بھی شامل تھی اگر ماملہ ڈرگ کنجمشن کا ہے تو دھارائیں ہلکی لگے گی اور اگر ڈرگ پیٹلنگ کے آروپ لگتے ہیں تو وہی دھارا لگے گی جو ریا چکر برثی پر لگی ہے اور آج NCB نے ڈرگ راکیٹ کو لے کر کس کس سے پوچھتا